مار سکتا ہوں لیکن یہودیوں کو جان بوچ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بات میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے یہ کتنی نالائک قوم ہے یہ کتنی کندی قوم ہے اور میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بات میں آنے والی نسل کو پتا چل جائے آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کمزر اور سب سے بڑی نالائک اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہیں اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو جو امریکہ کی گود میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اسرائیل کون ہے امریکہ کی ناجائز اولاد اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے سارے عرب ملک آج نائتفاقی کا شکار ہیں اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھیں جگت پتی پورے دنیا کا محافظ رحمت العالمین ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکھچک ہوگا پوری دنیا کا محافظ ہوگا اور جس کی زندگی سادھوں کے معنی سادھوں کے سامان گزرے گی ایک ایک چیز پر ابھی میں بولوں گا سادھوں کی طرح وہ اپنی زندگی گزارے گا اور اس جگت پتی کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی آٹھ گڑوں اس کے اندر پائی جائیں گے آٹھ خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی وہ آٹھ خوبیاں کیا ہیں ہشٹرو گڑا وہ آٹھ خوبیوں کے نام گنائے الف بھاشی وہ بہت کم بولنے والا ہوگا ان آٹھوں چیزوں کو یاد رکھ لیجئے گا الف بھاشی وہ کم بولے گا پہلی چیز بہو بھاشی بھوشی کی مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتائے گا گیانی پڑھا لکھا گیانی بہت زیادہ علم والا ہوگا ابھی اس کی تشریح کروں گا شروطو گیانی چوتھی خوبی یہ علم اس کو سن کر ملے گا یعنی اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا شروطو گیانی یہ علم اس نے سن کر حاصل کیا ہوگا شروطو گیانی سن کر چار چیزیں ہوگئیں پہلی چیز الف بھاشی کم بولے گا چار چار یاد رکھنا ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گے چار چیزیں پہلے یاد کر لو کم بولنے والا ہوگا ایک فیوچر کی بستقبل کی باتیں بتائے گا دو گیانی بہت بڑا جانکار ہوگا تین شروطو گیانی یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی یعنی شروطو گیانی سن کر علم حاصل ہوگا چار چیزیں اب چار چیزیں یہاں دیکھو پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا دانی خیرات کرنے والا ہوگا اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا خیرات کرنے والا ہوگا دانی کرتک گیا احسان کرے گا لوگوں پر لیکن اس احسان کو جتائے گا نہیں ساتھویں چیز وہ احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں اور آٹھویں چیز کرپالو دیاوان ہوگا اس سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہوگا اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوگا یہ آٹھوں خوبیاں بتائی گئی ہیں اور یہ آٹھوں خوبیاں مہا بھارت کے اندر بتائی گئی ہیں اگرچہ اس سے پہلے والا منطر شریمت بھاگبت مہان پرانکیسکن بارادیہ دو کا منطر نمبر انیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا پڑھ دیا ہے اب ایک ایک چیز دیکھ لو اشوما شگما روحا ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اللہ کے نبی کو ایک ایسی سواری ملی تھی جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلتی تھی عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں برق البرق آسمان کی بجلی کو اور یہ لائٹ والی بجلی جو جلتی ہے جو ہمارے کرنٹ آتا اس کو الکہروبہ بولتے ہیں یہ کرنٹ والی بجلی الکہروبہ یہ نہیں البرق جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں برق اور اللہ کے رسول کو جو سواری ملی تھی اس کو کیا کہتے ہیں برق برق سے بنا ہے برق شگمار ہوا بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی برق جس پر اللہ کے نبی بیٹھ کر سفر کیے جنت و جہنم دیکھ کر آئے بیت المقدس کا سفر کیے اس کی رفتار کتنی تھی خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں برق پر بیٹھا اور برق مجھے لے کر چلی تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم انسان کی نظر کہاں تک جاتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ لیچی میں نے آسمان پر نظر اٹھائی اور نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اوچائی پر ہم نے سورج کو دیکھ لیا ہم نے نظر اٹھائی دو لاکھ چالیس ہزار میل کی دوری پر ہم نے چاند کو دیکھ لیا میرے بھائیو ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس کا پہلا قدم وہاں تک ہوتا تھا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی تو اشوما شگما روحا بلکل وہی چیز بجلی سے زیادہ تیز رفتار اسے چلنے والی سواری یہ اللہ کے نبی کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی دیر و دک اللہ کی طرف سے ملے گی اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی لیکن برراک پر بیٹھ کر سفر کر کے جنت جانم دیکھ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے زمین پر جب قدم رکھا تو یہ نہیں کہا کہ اب میں اونٹ کا سفر نہیں کروں گا اب میں بھوڑے کا سفر نہیں کروں گا میں تو برراک میں بیٹھ کے آیا ہوں جرجی صاحب کو اگر فور ویلر مل جائے تو اب موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے ارے نہیں کیوں چار پییا چلانے کے بعد موٹر سائیکل میری انسٹ ہو جائے گی جس کے پاس سائیکل ہو اور موٹر سائیکل بائک اس کو مل جائے چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو لیکن اس کا گھمند اتنا بڑھ جائے گا بائک چلانے کے بعد سائیکل چلائیں گے لوگ کیا کہیں گے میرے دوست کیا کہیں گے سائیکل بائک چلانے والا مل بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے کس بائک پر جو بھیگ میں ملی ہے سمجھ رہے ہیں نا بھیگ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو بیٹھ سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے بھیگ منگنی گاڑی پر بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پر بیٹھے ہیں سسر کی دی ہوئی گاڑی پر جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے اس پہ تو فقر کر رہا ہے کہاں سے سسرال سے ملی ہے سسرال سے اس پہ فقر کر رہا ہے لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا کیوں بائک چلا لی اب سائیکل نہیں چلا ہوں گا سائیکل چلا ہوں گا تو انسلٹ ہوگی اب انسلٹ تو تیری تب ہو تب ہو رہی ہے جب تُو نے سسرال سے مانگ لی اور بھک مانگنی گاڑی پر بیٹھ گیا انٹرنیشتل بھگاری بن کے اس کو چلا رہا ہے یہ انسلٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی لیکن تب نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول جب برراک پر بیٹھے لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے کھوڑے کا بھی سفر کیا اونٹ کا بھی سفر کیا بلکہ اونٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا اوسترا یسے پڑوا ہڑو بدھو من تو دیو دشا اتھر بابیت کے بیسویں کانٹ کے اندر ایک سو ستائیسویں سوکت کا دوسرے منطر میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی وہ اکثر اونٹ کا سفر کرے گا اونٹ پر بیٹھے گا یہ اس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اونٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اب آئے گا اس کو بتایا گیا اونٹ والے زمانے میں آئے گا یہاں لوگ فور ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا یہاں آئے گا جبکہ بتایا گیا ماروس تھل نواز انہیں وہ ریگستان میں آئے گا کیونکہ اونٹ ریگستان میں ہی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو اس بستی میں آئے گا جہاں ریت ہوگی جہاں ریگستان ہوگا جزیرہ ہوگا وہاں وہ آئے گا اور یہاں بھارت میں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھارت میں آئے گا جبکہ ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں ماروس تھل نواز انہیں وہ ماروس تھل میں نواز کرے گا وہ ماروس تھل میں آئے گا ہائے گر جانات ماروس تھل نواز انہیں اس کا ماروس تھل میں آئے گا اور ریگستانی علاقے میں آئے گا اسٹرا یس اور اس کی پیاری سواری اونٹ ہوگی وہ اونٹ کی اوپر بیٹھے گا یہاں بتایا گیا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے گا اور بجلی سے زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اور آکاش کی یاترہ کرے گا یعنی وہ جنت جہنم دیکھنے جائے گا جگت پتی اور یہ گھوڑا اس کو عیشور کی طرف سے اللہ کی طرف سے ملے گا جو پورے دنیا کا رچک ہوگا پوری دنیا کا محافظ ہوگا یعنی یہ گھوڑا محمد الرسول اللہ کو یہ برات محمد الرسول اللہ کو دی جائے گی آسنا سادھ دمانم اور وہ سادھووں کی طرح اپنی زندگی ویعتید کرے گا سادھووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا سادھو کس کو کہتے ہیں یہ سوچ لیجی سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو چولہ پہن لے اور بی بی بچوں کو چھوڑ دے اور جنگل میں چلا جائے رام 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 کرتا رہے اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے وہ تصویحات مل لیتے ہیں اور اللہ ہو اللہ ہو کبھی کبھی جھٹکہ مارتے ہیں کبھی دیکھئے گا آپ جھٹکے ماریں گے اللہ ہو اللہ ہو ایسے کریں گے کبھی چیمٹہ لے لیں گے اپنے ہاتھ میں چیمٹی ٹرینوں میں ملیں گے اللہ ہو اللہ ہو اس طریقے سے کریں ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھز گیا ہے اللہ ہمارے نس نس میں ہے اللہ ہو اللہ ہو وہ جھٹکے ماریں گے ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھوڑی سے کٹو یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام کھوڑ لوگ ہیں قوم کی اوپر بوجھ بنے ہیں ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا چک اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ایک سے میں نے پوچھا بھئی کھانا کہاں شام کو کھانا کیا کر کہاں سے آئے گا اللہ ہو اللہ ہو آپ نے کہا رہا ہے سن لیا اللہ ہو اللہ ہو کھانا کہاں سے آئے گا شام کو یہ تو بتاؤ اللہ دے گا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ملپ محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں یہ لوگ حرام کھور لوگ ہیں بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں اور عبادت میں مصروف ہونا یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے اسلام دین معتدل ہے معتدل جانتے ہو اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے لیکن پورا دن و پوری رات مسلح بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے لیکن کنٹینیو اور مسلسل باروں مہینے ہر روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو زکاة دینے کا حکم تو دیتا ہے لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا غریب بن جانا اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کی یہ لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو اپنا مکان بیچ دو اپنی دکان بیچ دو لیکن حج کرو حج کرنا جانا ضروری ہے چاہے دکان بیچنا پڑے چاہے مکان بیچنا پڑے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر بیوی کا حق مار کر کمانا دھمانا چھوڑ کر محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر مسجدوں میں خانقہوں میں جنگلوں پر مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ جا کر بیٹھ کر اللہ ہو اللہ ہو کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے اسی لئے فرمایا فَإِذَا قُزْيَةِ الصَّلَاةُ فَنْتَشِرُوْفِ الْعَرْزِ وَبْتَغُوْ مِنْ فَسْلِ اللَّهِ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعہ کا ہے لیکن جمعہ کا دن بھی پورا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو جب جمعہ کی نماز پڑھ لو جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے فَنْتَشِرُوْفِ الْعَرْزِ تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ وَبْتَغُوْ مِنْ فَسْلِ اللَّهِ ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو محنت کرو مزدوری کرو رکشہ چلاؤ دکان پہ بیٹھو حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن جمعہ کا دن سب سے افضل دن جمعہ کا دن سید الایام تمام دنوں میں سب سے بہتر تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن یا عبادت کا نہیں رکھا ہے اور کیا فرمایا جب جمعہ کی نماز ہو جائے جمعہ پڑھ لو تو آپ نکلو مسجد سے اب مسجد میں مت بیٹھو سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں تمہاری بیوی ہے تمہارے بچے ہیں ان کے لئے محنت کرو کماؤ رکشہ چلاؤ محنت کرو مزدوری کرو اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاو یہ بھی عبادت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسلام نے آپ کو صرف اللہ ہو اللہ ہو کرنے کے لئے نہیں بھیجا تو وہ سادھو ہوگا سادھووں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو نہ دولت کی نہ زمین و جائدات کی جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریب اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو سادھو کس کو کہتے ہیں سن لیجئے یہ سادھو نہیں ہے آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں رام رحیم ہوں بابا رام دیو ہوں یہ ہمارے یوپی والے ہوں یہ سادھو نہیں ہے سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو غریب اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو اس سادھو کی پریبہاشہ میں اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سب کچھ آپ کے پاس کچھ